اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ہائی بلیڈ پریشر کو نارمل کرنے کا ایک آزمایا ہوا بہترین سا نسخہ لے کر آئی ہوں جس کے استعمال سے آپ پوری طور پر بلیڈ پریشر کو نارمل کر سکتے ہیں اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا نسخہ ہے تو اسی لئے میں آپ کو جو بھی ریمیڈیز بتاتی ہوں تو پہلے میں ان کو خود پرائے کرتی ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو بلیڈ پریشر تو جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ دنیا کی نمبر ون بیماری ہے اور یہ خاموش قاتل ہے سائلنٹ کلر اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہمیں کب ہو جاتی ہے اور اس کو کس طرح نارمل کیا جا سکتا ہے تو میں سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گی اور ساتھی میں ڈائیٹ کا بھی تھوڑا سا بتاؤں گی جن لوگوں کو بلیڈ پریشر ہائی کرتا ہے تو انہیں کس طرح کی ڈائیٹ لینی چاہیے اور کس طرح اپنا لائف اسٹائل اپنا چینج کرنا چاہیے تو اس کا سارا پروپر طریقہ آپ کو آج کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا بہت ہی موسٹ ایمپورٹٹ ویڈیو ہے اور آپ سب کی بہت فرمائش پر میں نے بنائی ہے کیونکہ کافی دن سے میرے پاس بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے تو اس میں ہائی بلیڈ پریشر کے لیے کافی سارے میرے ویورز نے مجھے کہا تھا کہ آپ کوئی ہمیں ایسی ریمیڈی بتائیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ بلیڈ پریشر کو فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے تو اسی وجہ سے آج میں نے آپ سب کی بہت فرمائش پر یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ لوگ بھی اس ریمیڈی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے جاننے والوں کے ساتھ تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو تو چلیے ریمیڈی دیکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے جو پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ ہے دیسی لہسن آپ نے یہاں پر دیسی لہسن کا ہی استعمال کرنا ہے بلیڈ پریشر کو نوربل کرنے کے لیے دیسی لہسن بہت ہی زبردست چیز ہے صرف دو چیزیں ہم استعمال کریں گے آج کی اس ریمیڈی میں بہت ہی آسان ہے اور اس کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے کھانا ہے ڈائریکٹ اگر آپ اسے کچھا کھائیں گے تو اس میں سمیل ہوتی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اسے اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں پر لیکن میں یہاں پر آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اسے ہلکا سا پہلے روست کر لیں لہسن کے چار جوے آپ نے لینے ہے لہسن کے چار جوے لینے کے بعد آپ نے اسے سیکھ لینا ہے اس طرح سے آپ نے اسے پین میں ڈالنا ہے اور ان کا لائٹ سا کلر جیسے چینج ہوگا تو بس اتنا سیکھ لیں گے اس طرح یہ ہوگا کہ ان کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ آسانی سے آپ اسے چبا کر کھا سکتے ہیں ہائی بلٹ پریشر ایک ایسا مرض ہے کہ اس کی علامات کو محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اس کی جو علامات لوگوں کو محسوس ہوتی ہیں اس میں سر میں درد ہوتا ہے سر بھاری ہو جاتا ہے غنودگی ہوتی ہے پٹھوں میں کی چاہو کمزوری اس طرح کی علامات ہیں اس کی اور بلٹ پریشر ہی کیسی بیماری ہے جس کا علاج ہمیں زندگی بھر ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ڈائیٹ بھی بتاؤں گی کہ آپ نے کن چیزوں کو اوائٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے نمک جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اسے آپ نے کم کر دینا ہے آپ نے سوڈیم بائی کاربونٹ فری نمک استعمال کرنا ہے اب یہ نمک ایزیلی بڑے بڑے سوپر اسٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے جب بھی آپ ایسا نمک استعمال کریں گے جس میں سوڈیم بائی کاربونٹ نہیں ہوگا تو آپ کو اس سے کبھی بھی بلٹ پریشر نہیں ہوگا کیونکہ جو سوڈیم بائی کاربونٹ ہے یہ نمک اسی سے ہی بنتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے جب بلٹ پریشر ہمیں ہو جاتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرح کا نمک لینا ہے جس میں سوڈیم بائی کاربونٹ نہ ہو تو یہ آپ کو ایزیلی کسی بھی بڑے سٹور سے آپ کو یہ مل جائے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک گلاس پانی لیا پانی کو ہلکا سا گرم کر لیا اتنا گرم کیا ہے کہ جتنا ہم اسے برداشت کر سکیں پی سکیں تو اب اس میں ایپل سائیڈر میں نے لے لیا یعنی کہ ایپل کا وینگر ہم نے لیا ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جب بلٹ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت تیزی سے ورک کرتا ہے اور ویسے بھی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے ہماری آورال بارڈی کے لیے دو ٹیبل سپون دو چائے کے چمچے اس میں ہم نے ڈالنے ہیں سیپ کا سرکہ یہ ایزیلی مل جاتا ہے آپ نے یہی والا سرکہ استعمال کرنا ہے لہسن کے چار جوے لینے ہیں ان کو اس طرح سے روست کر کے لینا ہے ایک گلاس پانی لینا ہے پانی آپ نے اتنا گرم کرنا ہے جتنا گرم آپ پی سکتے ہیں آسانی سے اس میں دو چمچ آپ نے سیپ کا سرکہ ڈال دینا ہے اچھی طرح مکس کر لیں اب لہسن کے جو جوے ہیں آپ چبا چبا کے اچھی طرح سے کھا لیں اور ساتھ میں یہ پانی پی لیں ایک گلاس آپ نے صبح نہار مو اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورا دن آپ کا جو بلٹ پریشر ہے وہ نارمل رہے گا اور ساتھ ہی میں آپ نے فروٹس اور ویجیٹیبلز کا یوز بہت زیادہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے نمک کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے سوڈیم بائی کاربونٹ فری جو نمک آتا ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور آپ مزید اچھے اور بھی ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اس میں لیمون بھی استعمال کر سکتے ہیں آدھا لیمون کا رست ڈال لیں لیکن جن لوگوں کو بہت زیادہ گلے کا مسئلہ ہوتا ہے گلہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اس کو آوائٹ کریں آپ اس طرح سے صرف سیپ کا سرکہ ڈالیں دو چمچ اور اس طرح سے ہی پانی بنا لیں اور لہسن کے جوے لے لیں یہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں لہسن جو ہے ہمارے دل کی جو بند شریعانیں ہوتی ان کو کھول دیتا ہے اور خون کو پتلا کرتا ہے اس کے علاوہ یہ وزن کو بھی کم کرتا ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے یہ وزن بھی آپ کا کم کر دے گی کیونکہ جو بلیٹ پریشر ہائی کی جو زیادہ تر پرابلم ہوتی یہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کا وزن بڑھ جاتا ہے وزن آپ کم کریں گے تو انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا ہائی بلیٹ پریشر سے جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے اور آپ کے پورے جسم کو توانائی اور آکسیجن فرام کرتا ہے اگر خون گردش کے دوران نسو اور نالیوں پر دباؤ ڈالتا ہے تو اسے بلیٹ پریشر کہتے ہیں لیکن جب نالیوں میں تنگی ہوتی ہے تو دل کو خون مختلف حصوں کو پہنچانے کے لیے دل کوشش کرتا ہے تو ہمارے دل کو کافی طاقت لگانی پڑتی ہے اور ہمارے دل کی دیواروں پر بھی پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے پھر دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو آپ اسے فوراں کنٹرول کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کے ساتھ تو ضرور آپ لوگ اسے آزما کر دیکھیں اچھی صحت کے لیے اس نسقی کے ساتھ آپ نے لازمی واک بھی کرنی ہے آپ نے چہل قدمی آپ جتنا کریں گے چلیں گے تو آپ کی صحت اس سے بہت زیادہ اچھی ہوگی اور آپ کا دل جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے اچھی طرح کام کر سکے گا اور جو بیٹ کولیسٹرول ہوگا تو وہ آپ کا خود بخود کم ہو جائے گا تو ضرور آپ لوگ میرے بتائے گئے نسخے پر عمل کریں اور اسی طرح سے آپ نے اسے استعمال کرنا ہے دو مہینے بھی آپ استعمال اگر ریگولر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بلٹ فریشر سے آپ کو ہمیشہ کیلئے نجات مل جائے گی تو ضرور آپ لوگ اس ریمیڈی کو آزمائیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں طریقہ بس اس کا یہی ہے کہ آپ نے صبح میں نہار مو اس کا استعمال کرنا ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے جو بھی آپ بریک فاسٹ میں لیتے ہیں اور کوشش کریں کم آئیلی چیزیں کھائیں کیونکہ زیادہ آئیلی چیزیں کھانے سے بھی بلٹ فریشر ہمارا بڑھ جاتا ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ یہ آسان سا نسخہ آزمائیں اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں اور جو دوہ ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ لیں اور ساتھ میں یہ نسخہ بھی آزمائیں انشاءاللہ بہترین آپ کو اس کے ریزلٹ ملیں گے اور ریمیڈی اگر آپ سب کو میری آج کی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں پہلی مرتبہ میری ویڈیو کو وچ کر رہے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو مل سکے اور اس ریمیڈی کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ